موسیقی ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی نیمے چکن تکا بریانی اچھا یہ بلکل مکمل گھر کے مسالے سے بنے گی اس میں ہم پیکٹ کا کوئی بھی مسالہ نہیں شامل کریں گے یہ تینے سٹیپ میں بنے گی فرسٹ ٹیپ ہمارا چکن مارینیشن کا ہوگا سیکنڈ سٹیپ ہمارا یخنی کا ہوگا اور تھرڈ سٹیپ ہمارے پاس رائس کوکنگ ہوگی چکن کو ہم مسالہ لگا کر جتنی دیر رکھیں گے تو چکن میں اتنا اچھا جوسی فلیور آئے گا مسالہ بہت اچھی طریقے سے مارینیٹ ہو جائے گا یہاں میں نے لیے 900 گرام چکن اس کے میں نے 12 پیسیز بنوا لیے ہیں یہ میں چار بندوں کے لیے بنا رہی ہوں آپ کو گوش کی پیسیز بڑے بنوانے ہوں گے کیونکہ دورین کوکنگ گوش کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور بریانی کی بوٹیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گرلک پیس میں نے 2 تیبل سپون لیا ہے اب اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون لیمن جوس اچھا دیکھیں یہاں میں نے چکن کو بہت اچھی طریقے سے دھو کر خوشک کر لیا ہے خوشک ٹکن پر مسالہ بہت اچھی طریقے سے مینینیٹ ہوتا ہے یہ پک جائے گا گیلے پہ یہ اچھی طریقے سے نہیں لگے گا اچھا یہاں پر میں نے خوشک مسالے لے لیا ہے لال میچ پاوڈر لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچہ لیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچہ گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چمچہ چلی فریکس میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ نمک یہاں میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ یہ آپ کی اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہوتا ہے اب اسے مسالے آئٹ کر لیں اب ہم اس میں دہی شامل کر لیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں دہی جائے گا اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج کے اندر میرینیشن کے لیے اچھا گائز فرس ٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے اپنی چکن میرینیشن کے لیے رکھ دی ہے یہاں پر ہم کرتے ہیں اپنی ویجیٹیبل کی کٹنگ یہاں میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹومیٹو اور چار ہی میں نے انیل لی ہے اس کو ہم باری باری کاٹ لیتے ہیں اور ایک پیالی میں نے پودینہ ایک پیالی میں نے ہرہ دھنیا اور تقریباً دس سے بارہ میں نے ہری مرچے لیے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے ڈرائی ہرپز لے لیے ہیں ہم نے اپنے رائز کوکنگ کرنے کے لیے یہ ہمارے پر ڈرائی ہرپز ہیں یہ میں نے تقریباً تین میں نے دارچینی لے لیے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے کالی مرچی لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے زیرا لیا ہے تین میں نے یہ بڑی لائچی لی ہے یہ بادیان کے پھولیں تیز پاد ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس لونگے ہیں اچھا یہاں میں نے لی ہے چار سے پانچ سبز لائچی اور ایک جویتری کا پھولے اسے ہم بلانٹ کر لیں گے اچھا دیکھیں یہاں ہماری سبزیاں کٹ چکی ہیں بہت اچھی طریقے سے یہ ٹیماتر کٹ گئے ہیں یہ انین ہے بھارک بھارک کٹیوی اور یہاں پر سارے مسالے ہیں جو ہمارے پاس اس کی یخنی میں جائیں گے نمک اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا سیرا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون جائے گا چیلی پاورڈر ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون جائے گا اچھا یہاں میرے پاس ایک کپ اچھا یہاں میں نے چاول لے لیے ہیں تین کپ یہ باسمتی رائی سے اس کو ہم بھگو کر رکھ لیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے اس کو جتنی دیر ہم بھگویں گے یہ اتنا اچھا کھلا کھلا چاول بنے گا سب سے پہلے اسے بھگو دیتے ہیں اور پھر ہم کوکنگ کے لیے چلتے ہیں ہم نے اپنا فلیم آن کر لیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں اب ہم اس میں کٹیوی پیال ڈال دیں گے اور اسے فرائے کریں گے پیاز میری فرائے ہو گئی ہے بہت اچھی گولڈن فرائے میں آدھی نکال لوں گی اور آدھی میں اسی میں چھوڑ دوں گی یخنی کے لیے اب ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اور جو ہمارے پاس سارے مسالے ہیں جو ہم نے نکال کر رکھے ہیں ہم وہ ڈال دیں گے ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیے اس کو ڈھکا ڈھاب دیں گے اس کو میڈیا مانچ پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں ہماری چٹنی تقریباً تیار ہو گئی بہت اچھی طریقے سے چٹنی تیار ہو گئی بہت پیاری خوشبو آرہی ہے اس میں سے اب ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں آپ اپنا ہرا مسالہ ڈال دیں گے ہری مرشنے ڈال دیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے اس کی پیاری زبردست خوشبو آرہی ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے اسے ڈھکا ڈھاب دیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے دہیو کی کوکنگ کے لیے یہاں ہماری یخنی بلکل تیار ہو گئی یہ بہت اچھی طریقے سے چٹنی تیمارٹر بھون چکے ہیں تیل اوپر آ گیا ہے اب جو یہاں ہم نے سب سے لائچی اور جویتری پی سی تھی یہ مکس کر لیں گے یہ ہم آخر میں ملائیں گے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی یہاں ہم اب ایک الگ سے پین لے لیں گے چولا میں نے آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم اپنی چکن پکائیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں آئل شامل کر لیتے ہیں اس میں ہم اپنی میرینیٹ کیوی چکن ڈالیں گے اور پھر اس چکن کو پکائیں گے پانچ سے سات منٹ تک ہم اسے ایک سائٹ سے پکائیں گے اس کے بعد پھر سائٹ چینج کر لیں گے ایک سائٹ سے یہ پک چکی ہے بہت اچھی طریقے سے اس کا سائٹ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اچھا دیکھیں ہماری چکن اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں باربی کیو کی خوشبو کے لیے ہم نے کوئلہ گرم کر لیا ہے گرم کیاوہ کوئلہ اس میں رکھ دیں گے آئل ڈال دیں گے اس کے اوپر اور اسے ڈھکن ڈھاپ کے ہم تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں گے بہت اچھا باربی کیو فلیور ہمارا اٹھے گا اس میں سے الگ سے پتی لیو میں ہم چاولوں کیلئے پانی ڈال دیتے ہیں یہ میں نے تقریباً 800 میں نے پانی لیا ہے اس گلاس کے ناف سے میں نے تین گلاس چاول لیا تھے تو میں نے اسی گلاس کے ناف سے چار گلاس پانی لیا یہ میجرمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے جس گلاس سے آپ چاول لیں اس کا ایک اوپر گلاس جو ہے آپ اس میں ادھن ڈال دیجئے اب ہم اس میں اپنے ڈرائے ہفز ڈال لیں گے جو ہم نے بتایا تھا یہاں ہمارا ادھن بلکل تیار ہو گیا ہے پانی بہت اچھی طریق سے جوش میں آ گیا اب ہم چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بھگو کر رکھے تھے ہمارے چاول بہت اچھی طریقے سے پک گئے ہیں دیکھیں چاول دم پر آ گئے ہیں اس میں ایک کنی باقی ہے اب ہم اسے نتھار لیتے ہیں اب ہم اس میں لیئر لگا لیں گے ایک لیئر پہلے ہم نے نیچے چاول بچھا دیئے اب ہم اس میں اپنی یخنی ڈال دیں گے اچھی طریقے سے ہر جگہ سے ایکوالی اس طرح سے ہم نے یخنی ڈال دی اب ہم نے یہ کوئلا ریموف کر لیتے ہیں اور ایک لیئر ہمارے چکن تکوں کی اب اس میں ہم ہرہ مسالہ ڈال دیں گے اوپر سے ایک لیئر ہرہ مسالہ کی اور پھر ہم اپنے چاول ڈال کر اس کو کور کر دیں گے تلیوی پیاس سپرنگل کر لیجے یہ زردے کا رنگ میں نے لیا ہے اس کو میں نے پانی میں گھول لیا ہے آپ جاہے تو اس میں زافران بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں میرے پاس زافران نہیں تھی تو میں نے زردے کا رنگ لیا ہے اس پہ ہم نے لیڈ رکھ دیا ہے اپنا دم کے لیے چاول اس کو تقریباً دس منٹ لگیں گے دم کے لیے دو منٹ کے لیے ہم چولہ بڑھا دیں گے تاکہ اس میں سٹیم بن جائے اس کے بعد ہم چولہ بلکل سلو آنچ پہ رکھ دیں گے دیکھیں شروع میں آنچ تھوڑی سی میری بڑی ہے تھوڑی اس میں سٹیم بن جائی گی تو پھر میں چولہ بلکل سلو کر دوں گی اتنا بہترین یہ دیکھیں ہمارے چاول دم ہو گئے ہیں اس طرح میں نے تھوڑے سی سائٹ سے اٹھائے ہیں اب اس کو آپ پریس کر کے دیکھیں چاول بہت ہی ملائم اس میں بلکل یہ سوفٹ ہو گئے چاول بہت اچھے کک ہو گئے ہیں ہمارے چاول آپ اس طرح چیک کر لیں اور اب آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور بہترین آپ کی تکہ بریانی تیار ہو گئی کھلا کھلا چاول بہت اچھا اب ہم اس لیڈی شاوٹ کر لیتے ہیں بہترین جگنتی کا بریانی تیار ہے اپنے گھر میں بنائیے ضرور آپ سب کو بہت پسند آئے گی ہمیں اپنے کومنٹ سے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ڈش کیسی لے گی لائک سسکرائب اور شیئر